برسہ اسٹیو ہونے سے پہلے بھوپال میں نگردگم نے دکھاوے کے لیے شہر کے نالوں کی صفائی کا بیان شروع کر دیا ہے لیکن نالوں کی صفائی کرنے والی لوگ صفائی کے نام پر گندگی فیلا رہے ہیں نگردگم کی کرتیو دیکھ کر آپ کو بھروسہ ہو جائے گا کہ بھوپال کبھی بھی سچتہ میں نمبر ون نہیں بن سکتا نالوں سے نکلنے والی گندگی کو نالوں کے کناروں پر ڈھے لگائے جا رہا ہے یا لوگوں کے دروازے تک پہنچا جا رہا ہے بدبو اور کیچر میں پنپے کیلے اب بیماریاں فیلانے کا سبب بنیں گے یہ گندگی بارش میں بے کر پھر نالوں میں جائے گی اور دکاری نالہ صفائی کے بل بنا کر اپنی جے میں برتے رہیں گے ان کو لوگوں کی صحت سے لوگوں کے پاس صاف صفائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ خبر تو بھوپال کے کولار علاقے سے ہے لیکن نگردگم نے پورے بھوپال کا یہی حال کر رکھا ہے پورا کا پورا شہر بھگوان بھرو سے ہونے والا ہے کیونکہ یہاں آنے والے سمیہ میں سنکرامک روک فیل سکتے ہیں اور اس کا کاران ہوگا بھوپال کا نگردگم کولار چھت میں مانسون سے پہلے صفائی ابیان نگردگم نے شروع کیا اور نالوں کی صفائی کا جمعہ اپنے سر لیا لیکن نالوں کی صفائی کے ساتھ نگردگم پورے کے پورے کولار علاقے کو گندہ کرنے پر طلاع ہوا ہے صفائی کے نام پر الٹا گندگی پھیلائی جا رہی ہے عدکاریوں سے سرکشن پر آپ تو لوگوں نالے کی صفائی کے نام پر ہاریالی کو ختم کر رہے ہیں لوگوں کے دروازوں پر گندگی پہنچا رہے ہیں صفائی کے نام پر لوگوں کے گھروں کو خراب کیا جا رہا ہے پیروں کو نقصان پہنچا جا رہا ہے یہ کیسا نگردگم ہے اتنا ہی نہیں نالے سے نکلنے والی گندگی کو ان نالوں کنارے ہی چھوڑ دیا جا رہا ہے بارش ہونے پر یہ گندگی یا تو واپس نالوں میں جائے گی یا سرکوں پر فیلے گی یا لوگوں کے گھروں میں جائے گی نگردگم کے عدکاری ایسی چین کی بنسی وجہ کے سوئی ہوئے ہیں کہ انہیں مطلب نہیں ہے کہ ان کے بہتحت کیا گندگی فیل آ رہا ہے صفائی کے نام پر لیکن نگردگم کے جمعیداروں کو تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ہر بار نالہ صفائی کے بل بنا کر یہ لوگ اپنی جیبیں بھرنے میں ماہر ہیں اب سوائی یہ اٹھتا ہے کہ نگردگم اس نالہ صفائی کا کام خود کیوں نہیں کرتا اس کے عدکاری کیوں نہیں موقع پر جاتے گندگی سے لوگوں کو نجات دلانے والے نگردگم کے لوگ گندگی کو سڑکوں پر کنارے اور نالوں کے کنارے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں نگم کی لاپروائی اور منمانی سے جنتہ کی صحت کے ساتھ تک کھلوار کیوں کیا جا رہا ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے یہ گندگی جدی آنے والے سمیہ میں کوئی گھا تک بیماریاں فیلاتی ہیں تو کیا نگردگم اس کے لیے اپنی جمعیداری مانے گا بالکل نہیں ویسے نالہ صفائی کا پورے بوپال میں یہی حال ہے لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر گندگی پہنچائی جا رہی ہے یا پھر نالے سے نکلنے والے کیچر اور گنگی کو نالے کنارے چھوڑ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ واپس نالے میں جائے نگرد پالکہ والے نگردگم والے بڑے ادھکاری پھر اس کی صفائی کر آئے اور اپنی جیبیں بھرتے رہیں ایسے میں سوال رکھتا ہے کہ بوپال میں نگردگم کمیشنر کاریکٹر اور جو تمام بڑے ادھکاری بیٹھتے ہیں کیا ان کو اس سب کی خبر نہیں ملتی ہے خبر ان تک بھی پہنچتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو